ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر الیکٹرک ڈیئر فرینڈز آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انڈرگراؤنڈ پانی کی فٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کام کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے انڈرگراؤنڈ بال کٹنگ کا پروسیجر کیا یہ آپ کے سامنے ہے جس میں ہم ٹو فائیو ایم ایم کی یعنی پچیس ایم ایم کی نالی جو ہے وہ انسٹال کریں گے جو یہاں سے کچن تک آئے گی کچن کا پوائنٹ ہم نے یہ دی ہے سنگ کا یہاں پہ سنگ لے گئے گا کچن کا اور یہاں سے جو ہے واش روم کی طرف سپلائی لے جانگے یہ پائپ ہے جس میں مین جو ہے بتیس ایم ایم کی نالی ہے اور جو آگے وارٹر سپلائی ہے بیب کاک تاکبو ہے پچیس ایم ایم کی ڈیر فرینڈز یہ ہم نے پوائنٹ دی ہے یہ پوائنٹ ہے بیسن کا یہ والا یہ پچیس ایم ایم کی نالی ہے اور اس سے آگے یہ بھی ہم نے پوائنٹ دیا ہے سیٹ کا اور اس سے آگے یہ ہم نے جو ہے شاور کی ٹی لگائی ہے یہ بھی پچیس ایم ایم کی ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر ہم نے شاور کیسے فٹ کیا ہے یہ کچن کا پوائنٹ ہم نے دیا ہے سنگ کا یہ بھی پچیس ایم ایم کی نالی ہے یہ ہم نے جو پوائنٹ لیا ہے واش روم سے لیا ہے یاد رہا ہے کہ جب بھی آپ مین سپلائی دیتے ہیں تو مین سپلائی جو ہے بتیس ایم ایم کی دیں تھا کہ پانی کا پریشر جو ہے وہ ایزی ہو یہ بیسن کا پوائنٹ اور یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ہم نے سیٹ کے لیے دیا ہے یاد رہا ہے کہ سیٹ اور جو پوائنٹ ہے آپ کا بیب کاک ہے اس کا ڈینٹ سیٹ تقریباً ایک فٹ ہونا چاہیے اور یہ ہم نے دیا ہے شاور کے نیچے والی جو ہے بیب کاک اور یہ اوپر شاور دیا اور نیچے اس کا انڈر گراؤنڈ گیٹ وال دیا ہے یہاں پہ سنگل فٹنگ ہے اور یہ جو ہے مین نیالی ہم نے دیا ہے بتیس ایم ایم کی تاکہ پانی جو ہے آسانی سے آئے اور زیادہ آئے اور پریشر جو ہے اچھا ہو ڈیر فرن ہماری ویڈیو پسند آئیو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ